ہلو ویورز امید ہے آپ سب کیریئر سے ہوں گے تو آج میں آپ سے اسپیکٹرزول جی کریم کے بارے میں انفرمیشن شیئے کرنے چاہ رہا ہوں اس کریم کا استعمال کیونکہ سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ کیا گیا اور کیا جاتا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ وینٹرز میں بہت زیادہ وارم کلوز کا استعمال کرتے ہیں اور انڈرگرامرز کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کریم کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آج اس کریم کے بارے میں میں پوری انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کریم میں کون اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اور یہ کن کن بیماریوں میں کن انفیکشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری معلومات جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور تباہ لیجئے تاکہ اس طرح کی جتنے بھی انفرمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پون سکیں تینکیو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سپیکٹرز اور جی کریم کی کمپوزیشن کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس میں آپ کو بیٹا میتاسون مل جاتا ہے جنٹا میسین مل جاتی ہے اور کلوٹری مزول مل جاتی ہے جہاں تک بیٹا میتاسون کی بات کی جائے آئے آپ کو پتہ یہ سٹیرائیڈ ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کی یعنی کہ الرجی کو انفیکشن ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا انفلمیشن سوجن ہو جاتی تو اس کو فوری طور پر یہ ختم کرنے کے لیے بہت مفیض سمجھے جاتی ہے دوسرے نمبر پر اس میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے جنٹا میسین جو کہ ایک انٹی بائیٹی کے اور کسی بھی قسم کی بیکٹریئیل انفیکشن کی وجہ سے کوئی بھی سکن پر مسئلہ ہو جاتا ہے خاص پر بیکٹریئیز کی وجہ سے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دیسے نمبر پر اس میں جو اہم چیز پائی جاتی ہے وہ ہے انٹی فنگل ڈرگ جو کہ کلوٹری مزول ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی قسم کا فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے سکن پر جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے ونٹرز میں تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں تک بات کی جائے کہ اس کا یوز سکن کی بیماری میں کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال زیادہ ہے کینڈیڈ آئیسز میں کیا جاتا ہے جو کہ ایک فنگل انفیکشن ہے جس میں یہ ہے کہ سکن کے اوپر آہ سکن کے اوپر رنگ ورنز بننا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ریڈنس ہوتی ہے یہ خاص طور پر پوری باڈی پر ایسا ایسا پھیلنا شروع کر دیتے ہیں اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ لوگ جن کو بیٹریل انفیکشن کی وجہ سے ریشش ہو جاتے ہیں وہاں خارش ہوتی ہے ریڈنس ہو جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا زیادہ زیادہ ہوتی ہے اور ان رنگ ورنس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ خارش اور محسوس کرتے ہیں بیچینی ہوتی ہے اور یہ چیز ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے جو کہ رنگ pomز ہوتے ہیں او خاص بلoupے ان پر جب خارش ہوتی ہے اور یہ کافی زیادہ خارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو بار بار خجلی کرنی پڑتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے زیادہ ڈاکٹر اسپیکٹرزول جیسی کریم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی جو یہ رنگ ورمز کا مسئلہ ہے جو کہ ایک فنگل انفیکشن ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ بعض اوقات یہ انفیکشن جو ہیں بیکٹریل انفیکشن کے ساتھ گنفیوز کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کریم میں آپ کو جنٹا میزن مل جاتے ہیں یعنی کہ یہ فنگل انفیکشن ہو یا بیکٹریل انفیکشن ہو یہ دونوں کو کور کرنے میں بہت مفید کریم سمجھی جاتی ہے جہاں تک اس کریم کے استعمال کرنے یہ طریقے کے بارے میں بات کیجئے تو اس کریم کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کو رنگ ورمز یا سرکلز ہو چکی ہیں یا ان پر خارش ہو رہی ہے تو اس پہ اس کریم کا استعمال دن میں دو دفعہ کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کچھ احتیاط کرنے ہیں کچھ دوسری چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ کرنا ضروری ہوتی ہیں یعنی ایک ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ کو ہائیجینک انوارمنٹ میں اختیار کرنا پڑتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو رنگ ورمز انفیکشن ہو چکے تو آپ کو اپنے کپڑے چینج کرنے ہوں گے خاص طور پر انڈرگرمز چینج کرنے ہوں گے اور یہ زیادہ تر اس کا جو مسئلہ رہ جاتا ہے خاص طور ان لوگوں کے رہ جاتا ہے جو کہ وارم انڈرگرمز استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ کوٹن کا استعمال کریں اگر کوٹن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کریم کے ساتھ یہ آپ کو بہت جلدی چھوڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو دوسری چیز بہت اہم کردادہ کرتی ہے وہ ہے نمی مویسٹ انوارمنٹ یعنی کہ جہاں جہاں آپ کو انفیکشن یا رنگ ونس ہوئے ہیں کوشش کریں اس جگہ کو ٹرائی کریں کریں کریم لگا کے کریم کو ساپ کر کے دوبارہ کریم کا استعمال کریں ان جگہوں کا ٹرائی رہنا وہ ہے ضروری ہے اگر یہ جگہ بار بار آپ گیلی کریں گے یا یہ نمی کا شکار ہوگی تو یہ انفیکشن آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے اور بعض اوقات یہ ایک سے دو سال بھی لے جاتا ہے اور اس کے لیے داکٹر کیونکہ یہ انفیکشن جیسے بڑھتے ہیں تو داکٹر میں بھی آپ کو اورل انٹی فنگل جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں وہ بھی پسکرائب کر کے دے سکتے ہیں اور اس کا سائیڈ فیک بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ سپیکٹر دول کریم استعمال کرتے ہوئے یہ جو احتیاطیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس کے ان احتیاطوں کا پروپر استعمال کریں اس کریم کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے دور ہیں جو کہ اس بیماری کو بڑھاوا دیتی ہیں تو یہ چند انفرمیٹیو انفرمیشن تھی جو کہ اس کریم کے بارے میں آپ کو دانا بہت ضروری تھی تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند ہوگی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے تینک یو